اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے دوستو ابھی دانہ وغیرہ لے کر آئے ہیں سامنے کبوتر بیٹھا ہوتا ہے دانہ ڈالنے لگے اوڑ کے چلا کے تو ابھی اپنے کبوتر کے پر کھولیں خافی دنوں سے پکڑا با اس کو تو اس کے پر کھولنے لگے لیکن ہر ویڈیو میں رہ جاتا تو آج اس کے پر کھولنے لگے ��ھے وسکے پر کھولتے ہیں پ invincible گھوم رہے پکڑ کے پر کھولنے لگے ہوں اس کے پورے پر نہیں کھولتے کنکے پورے پر کھولتے تو ایک دہم اسوان بن جا کے پر واپسی نہیں آتے تو آپ فیض آ inevitر قائل عزت نے کہا ہے ابھی آدھے آدھے پر کھولیں گے تاکہ کبوتر علاقے میں ڈاڑے اور آدمädھے پر کھول دیں گے تو ابھی آدھے پر کھولتے ہیں بھاگی باقی مٹھو کبھی باہر نکالا ہوئے میٹھو اپنا باہر گھوم رہے باقی اپنے اندر گھوم رہے اور آج تو تو کہ انڈے بھی چیک کرنے کے کوئی بچہ بچہ نکلا ہے نہیں نکلا کافی ڈائم ہو گیا ان کو بتا نہیں کب سے انڈے دیئے میں انہوں نے پتہ نہیں لگ رہا انڈے کب دیئے پتہ ہی نہیں انڈے کتنے ڈائم ہو گیا دیئے تو آج چیک کرتے ہیں کہ کوئی بچہ بچہ نکلے اب پھر سے انہوں نے انڈے خراب کیا ہے باقی ابھی فیصل ستات پیچھے اس کے پر کھول رہے ہیں آدھے پر کھولنے ہیں نا آدھے پر کھول رہے ہیں اس کے باقی ٹی نو میروں دیکھیں اندر ہی بن کی ہوئے ہیں تو ابھی ابھی ان کو پانی وگرہ رکھا تھا تو اس لیے ہم نے ٹی نو میروں کو بن کر دیا کیونکہ وہ پانی گندہ کر دیتی ہیں تو ابھی آدھے بار اس کا بوتر کے کھول دی ہم لوگوں نے اور اس کو کلر بھی کر دیا چھوڑ دو اس کو اب یہ اتنا اوڑ سکتا ہے کہ زیادہ اسمان پر نہیں جائے گا لیکن اوڑ پائے گا ابھی اس کو کلر کیا ہے فیصل سا سکھا ہے چھوڑ دو پرپل تو پہلے کا وہ ہوا تھا گرین ابھی ہم لوگوں نے صرف کر دیا اور یہ چلا گیا ابھی اوڑ نہیں پا رہا لیکن تھوڑے دن میں مطلب یہ سیٹ ہو جائے گا پروں کو سیٹ کرے گا اور اوڑنا شروع کر دے گا تھوڑا اتنا اوڑ پائے گا کہ اس بیلڈنگ سے تھوڑا اوپر اوڑ پائے گا زیادہ اوپر نہیں جا پائے گا تو ابھی مٹھو آج ہم لوگوں نے بھاہر نکالے اور اس کو چھت پر کھولنے کی کوجش کر رہے ہیں آپ کو پہنے رہے ہیں پہنے گلوز پہنے رہے ہیں تاکہ یہ ہنٹھ سے پکڑ پائیں چک بہت بری مالتے ہیں پہنے لو پہلے پہلے حرام سے پہنے لو یہ اس کو بھار نکالتے ہیں دیکھیں چیخ رہے ہیں بہت سائم اس کو بھار نکالنے لگے آج وہ بھی چھت پر یہ آگیا بہار سیدھا پنجرے میں بیٹھ گیا ابھی یہ چھرپائی میں مجھے لگ رہا ہے چھلانگ مارے گا ہاتھ پہ لو چیلیں ویسے بیٹھی ہوئے ہیں دیکھیں ایک سامنے بیٹھی ہوئے اور یہاں پہ تو نہیں بیٹھی ہوئے ہاتھ پہ آگیا بھٹا لے کر رہا ہوں اس کا بھٹا کھلانا ہے اس کو بھاگ گیا نیچے بھٹا اڑ سکتا ہے نہیں گا بھاگ رہا گے ادھر آگیا بھاگ کے ہاتھ پہ نہیں آرہا اٹھاو ہاتھ پہ اٹھاو نا اس کو بھٹا دیتے ہیں یہ لو بھٹا لو بھٹا بھٹا نہیں اس وقت سے پر دبا چڑھ جائے گا لیکن یہ جہدر رہتا ہے عدر آگیا جہدر اندر رہتا ہے عدر آگیا یہ یہ ہاتھ پہ آگیا عدر عدر بھاگ رہا دور دور انسانوں سے دور بھاگ رہا ہاتھ پہ بیٹھ رہا لیکن دو تین دن اس کو بھار نکال رہا تھا لیکن بھاگ رب وہتے ہیں اس کو ب keluصتہ دیکھیں کتنے آرام آرام سے لے کے جا رہے ہیں ابھی بھی اڑنے کی کر رہا ہے وہ پر اس کے کٹے میں لیکن یہ پھر بھی اڑنے کی کوشش کر رہا ہے پھر بھاگ گیا پھر بھاگ گیا دیکھیں پھر بھاگ گیا اپنے پنجرے کی سائٹ پہ جا رہا ہے پنجرے میں چلا گیا اپنے اور فیصل استاد نے بند کر دیا اس کو کیوں بند کیا اتنی جلدی بچارے کو پر کٹیں گے صحیح سے صحیح نہیں کٹے بے تھوڑے سے اور کٹنے پڑیں گے نا صحیح نہیں کٹے بے پر فیصل استاد نے اسی لئے اس کے پر بند کر دیا مطلب اس کو آبست فیصل استاد کہہ رہے ہیں اس کے پر صحیح نہیں کٹے بے پھر بیٹھ سکتے ہیں باہر پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ ابھی پورے پر وغیرہ کٹیں گے پھر اس سیٹ ہو جائے گا یہ بلکل چھت پہ ہاتھ واتھ پہ بیٹھنا شروع کر دے گا ابھی ڈر ہے اس کا ورنہ دیوار پہ بیٹھ جائے گا چیخیں بھی مار رہے پھر سے درار ہے اگر یہ ہے جب اس ٹائم کھولے شکر ہے اس نے زیادہ کوئی مستی نہیں کی ہے ہاہ پھر سے کٹے بڑا ہر نکالے چھت پر وہ بیٹھ شہر میں جمیتا ہے کہ اس کے نیچے نیچے گھر رہا ہے دادہ اوپر گرتے ہیں پر جواروں پر بیٹھیا تو دیوار دوار درد گے پر ریشیو ہو جائے تو چلے خیر ہو گئی اس کے پر صحیح سے کٹیں گے پھر اس کو نکالیں گے باہر زیادہ چھکر اٹھنی رہ دا ہے خودی خودی اور یہ جہاں کے چھپ گیا پودوں میں وہ دیکھیں چھپ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اوپر چڑھ رہا ہے اس کو بھی لے کر آتے ہیں واپسی پودوں میں گز گیا ہے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے اس کے دیکھیں چھپا ہوا نظر بھی نہیں آرہا گرگٹ لگتا ہے گرگٹ ہے تو یہ دیکھیں مٹھو اپنا وہیں بھی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور اتنے میں ایک کبوتر آ کے بیٹھا سامنے والی چھت پر اور بڑا پیارا کبوتر ہے کابلی کسوری ٹائپ سا لگ رہا ہے یہاں سے تو آج ایک کبوتر کے پر کھولیں باننے بھی تو بڑھیں گے نا ویسل پھر آج ایک کے پر کھولیں لیکن پورے نہیں کھولیں پورے کھولتے تھے تو ایک کبوتر کے پر بانتے تھے دیکھو آج پکڑ میں آتا ہے نہیں آتا لگرے پکڑ میں آج ہے بچیلے نہ اڑھائیں دیکھیں ابھی اس کے پاس تے گئی ہے نیچے اتر ہے نا اگر اس کو پکڑیں گے تو اچھا کبوتر لگ رہا ہے ابھی ابھی آگے بیٹھا ایک دم دیکھیں اپنا مٹھو وہیں چھپکے بیٹھا ہوا ہے گرگٹ کی طرح پودے میں اس کو بھی بند کریں گے خلال ابھی تھوڑا سا انجوائے کر رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ کیا چلے محول باہر کا وہ دیکھتے ہوں اترتا ہے نہیں اترتا سامنے دیکھیں بیٹھا ہوا ہے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ بیٹھا ہوا ہے دھانا ہوا ہے گرہ مار رہا ہے پانی بھی ڈالا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگیا بھئی دشمن آگیا دیکھیں اس کے برابر میں آگیا ہے کوئوہ اور وہ تھوڑا بہت ڈر بھی رہا ہے ابھی دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے اوڑ کے چلے جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کائن کائن کر کے پیچھے بیج دیا دوسرا بھی آگیا اب تو اڑے گی ہوگا میرے خیل میں اڑے گی ہوگا نا دو دو کبھوے آگئے دیکھیں ایسے اڑے جاتے ہیں کبوتر جو سامنے آتے ہیں دیکھو تیسرا بھی آگیا چوتہ یہاں بھی بیٹھا ہوئے چلا گیا ہوگا میرے خیل میں فائدہ نہیں ہے انتظار کرنے یہ اڑے ایک دم اب تو پکا چلا گیا ہوگا نظر نہیں آیا لیکن جاتا بھا بھی لیکن اس سایڈ پر چلا گیا ہوگا اپنے کبوتروں نے دیکھیں نہا شروع کر دی سارے نہا نہا کے بیٹھ گئے لائن سے اب ان کو نہیں چھیڑتے اپنے چل کے توتوں کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی بچہ اچھا نکلا ہے نہیں نکلایا انڈے خراب ہوئے ہیں یا ابھی تک سلامت ہیں تو یہاں پر جو دو توتے گھون گئے تو ان کو میں نے اس پنجرے میں شفٹ کر دیا اب یہاں پر آرام سے رہیں گے ان کا کھانا پانی جو تھا وہ یہ کھا جاتی تھی پھاگل یہ کھا جاتی تھی تو اس لئے ان کو آرام پر شفٹ کر دیا لگ سے ان کا دانا پانی رکھ دیا پتہ نہیں ہو سکتے پیر بھی لگ جائے ان کا بھی تک پیر نہیں لگا لگ جائے تو اچھی بات ہے باقی میں آپ کو ان کے انڈے دکھاتا ہوں چل کے دیکھتے ہم کے انڈے تو یہ پہلی مٹکی میں دیکھنے لگے ابھی کیا چل رہے ہیں بیٹھی گئے پورا گئر کے بیٹھی وے بچہ کے امید ہے نہیں ہے کیا پتہ اس کا تو پتہ نہیں اس کے چیپ کرتے ہیں یہ بھی گھیر کے بیٹھی ہے کھر ہی گھیر کے بیٹھی ہے بکہ ھیک ہے گھر کے بیٹھی ہے یہ والی بھی گھیر کے بیٹھی ہے کیسے چیک کریں پر کیسے چیک کریں پھر ڈکی دوری سے بلا ڈکی دوریے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈسٹاب نہیں کرتے اس کو بچاری کو ڈک فرلیے جب ہی دونس میں اس کو بند کر دے ڈک فرل چلو اس نے ایک نہیں نکال دیے بہت ہیں باکی پیچھے والی کے پتہ نہیں نکلے جس بہت خوشی ہے ہمارے بجری دوتوں نے بچوں نے بچوں نکال دیا ابھی پتہ نہیں ایک نکلے دو نکلے صحیح سے دکھ رہے نہیں تھے لیکن ہم لوگوں نے اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنے کا سوچا تو ابھی انہوں نے بچہ نک آجئے تقریباً چار مہینے کی محنت کے بعد جا کے ہمارے بجلی تو تو نے ایک بچہ نکالیا ہے پتہ نہیں کتنے نکالیں لیکن بچے نکال دئیے چار مہینے سے ہم لوگ لے کر آئے تھے بجلی پہلے ایک بار لے کر آئے تھے انہوں نے انڈے بچے تھی چار مہینے پہلے لے کر آئے تھے وہاں رکھے کوئی انڈے گرا دیتا تھا کبھی خراب ہو جاتے تھے چار انڈے دیتی تھی خراب کر دیتی تھی فس تین آپ جا کے بجری کے بعد ہمارے پر بریڈ آئیے بڑی خوشی اور یہ باقی ابھی ان دوستوں کے نام لے لیتے ہیں جنہوں نے کل کمنٹ کیے تھے تو سب سے پہلے جو بھائی ہیں جن کا کل کمنٹ آئے تو ان کا چینل کا نیم ہے دپی جن اس کے بعد اپنے مہین احمد بھائی ہیں جو روز کمنٹ کرتے ہیں اور ایک اور بھائی تھے اور رضا بھائی انہوں نے کہا تھا میرا نام لے لینا لازمی تو یہ بھائی تھے جنہوں نے کل کمنٹ کیے تھے پاس کی ویڈیو کو یہیں بھی اینڈ کرتے ہیں ویڈیو بسند ہے جو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکر کریں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ